پاکستان ایک آزاد سوچ کا نام ہے مجھے از آزاد سوچ کی حفاظت کرنا ہوگی مستقبل پر نظر رکھنی ہوگی آگے بڑھنا ہوگا اپنی آواز پہنچانا ہوگی اپنے پیارے پاکستان کی ترقی کے لیے مجھے اپنی سوچ کا اظہار ووٹ سے کرنا ہوگا کیونکہ معذوری میرا ازر نہیں اور جمہوریت ہی ایک واحد راستہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر پاکستانی بشمول مرد، عورتیں، خواجہ سرا، اقلیتیں اور افراد باہم معذوری تک ای سی بی کے وضع کردہ الیکشن رولز کے مطابق ووٹ کا حق پہنچانے کے لیے خوشہ ہے اگر آپ کسی بھی جسمانی معذوری کی وجہ سے پولنگ سٹیشن پر جا کے اپنا ووٹ نہیں ڈال سکتے تو آپ گھر بیٹھے بھی اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن 93 سب سیکشن سی کے تحت افراد باہم معذوری کو بسر یا ڈاک ووٹ کا حق استعمال کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے ایسے تمام افراد جو کسی جسمانی معذوری کی وجہ سے سفر کرنے سے کاثر ہیں اور ان کے پاس جسمانی معذوری کے نشان والا نادرہ کا جاری کردہ شناختی کارٹ موجود ہے وہ ووٹ بزر یا ڈاک کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انتخابی پہرس میں نمبر شمال اور دیگر معلومات جاننے کے لیے اپنا شناختی کارٹ نمبر 8300 پر ایس ایم ایس کریں ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے ہلکہ انتخاب کے ریٹرننگ آفیسر کو درخواست بھیجیں درخواست میں نام، پتہ اور ووٹر لس میں موجود اپنا نمبر شمال درج کریں اپنے جسمانی معذوری کے نشان والے نادرہ کے جاری کردہ قومی شناختی کارٹ کی کاپی ساتھ لگائیں متعلقہ ریٹرننگ آفیسر آپ کو مندر جزیل کاغذات ارسال کرے گا فارم نمبر سیتیس پوسٹل بیلٹ پیپر فارم نمبر ارتیس ڈیکلیریشن فارم فارم نمبر انتالیس لفافہ الیف جس میں نشان لگایا ووٹ سرب مہر کیا جائے گا فارم نمبر چالیس لفافہ بے جس میں ووٹ کی پرچی والا لفافہ اور ڈیکلیریشن فارم بند کیا جائے گا فارم نمبر اکتالیس ہدایات برائے ووٹر اگر آپ نے ہدایات کے مطابق اپنے ڈیکلیریشن کو تصدیق نہیں کروایا اور آپ کے ووٹ کا لفافہ حتمی نتائج کے مرتب ہونے کے بعد ریٹرننگ آفیسر تک پہنچا تو آپ کا ووٹ گلتی میں شامل نہیں ہوگا یہ ہدایات سکرین پر دی گئی اکاسی کے این مطابق ہیں اپنی پسند کے امیدوار کا نام پوسٹل بیلٹ کی پرچی پر پین سے تحریر کریں اگر ایک ہی نام کے دو یا اس سے زائد امیدوار ہیں تو نام کے ساتھ اپنی پسند کے امیدوار کا انتخابی نشان بھی تحریر کریں انتخابی پرچی پر جس پر آپ نے اپنی پسند کے امیدوار کا نام تحریر کیا ہے لفافہ الف میں بند کر دیں اپنے ڈیکلیریشن فارم پر گریٹ سترہ یا اس سے اوپر کے سرکاری افسر کے سامنے دستخط کریں تاکہ وہ آپ کی شناختی تصدیق کر سکے جسمانی معذوری کے باعث اگر آپ سرکاری افسر کے پاس خود نہیں جا سکتے تو جسمانی معذوری کے نشان والے نادرہ کے جاری کردہ قومی شناختی کارٹ کی کوپی کے ہمراہ اپنے والد والدہ بھائی یا بہن بیوی شوہر بیٹا بیٹی ان میں سے کسی کو بھی تصدیق کے لیے بھیج سکتے ہیں لفافہ 49 جس کے اندر آپ کا ووٹ موجود ہے اور تصدیق شدہ ڈیکلیریشن فارم 38 کو لفافہ میں ڈال کر بند کر دیں اب اس لفافے کو متعلق ریٹارنگ آفیسر کو ارسال کر دیں یاد رکھئے ہر ووٹ کیمتی ہے دی ہوئی ہدایات پر عمل کریں تاکہ آپ کا ووٹ زائے نہ ہو جائے جمہوریت کے استحکام کے لیے اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں ایلیکشن کمیشن اف پاکستان